میرے بچوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حصے کو نصر کہتے ہیں تو دوسرے حصے کو شائری کہتے ہیں شائری کی جو اس نے آپ کی سکھنا ہے ان میں سے ایک یہاں پہ ایک ہے جس کا نام ہے گزل گزل کی کیا معنی ہے اپنی نمی جماعت میں بڑھا ہوگا نمی جماعت والوں کی ریح بھی ہے گزل سے جب ہم لکت میں گزل سے دیکھتے ہیں لکت میں گزل سے مراد ہے عبرتوں سے باتیں کرنا عبرتوں کی متعلق باتیں کرنا شائران ہے اس طرح میں جب ہم گزل کے بارے میں بات کریں گے شائران ہے اس طرح میں گزل سے مراد وہ حشعار ہیں جن میں شورا لوگ عشقان معاملات جیسے گلوگل و الحجر و وصال شراب و شمعہ شکواش کی وغیرہ جیسے موضوعات بزیر بحث لاتے ہیں لیکن زمانے کے بھتلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ ایک چیز بھتل جاتا ہے اس طرح گزل کا دائرہ جو ہے وسی سے وسی تر ہوتا گیا گزل میں اب زندگی سے جوڑا ہر ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اب اسے عشق آشقی تک ہی محدود نہیں رہا ہے اب اسے قلوب بلبل تک ہی محدود نہیں رہا ہے اب وہ حجر و حسال تک ہی محدود نہیں رہا ہے اور گزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں مطلع ہوگی تلو ہونے کی جگہ شعور ہونے کی جگہ پہلا شعر کیوں مطلع ہوتا ہے کیونکہ اسے دونو مصری، مصری اولا مصری ثانی میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھنے سے دوبار آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے آپ کو لکھایا بھی ہے اور آپ کو پڑھایا بھی ہے میرے قیلے سے ایک بار نہیں دوبار پڑھایا ہوگا اور موبائل کے زیرے سے تیسری بار اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ چوتھی بار میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں دون مصرے مصرے اولہ اور مصرے ثانی ہم سرطور پر ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائی سراب کیسی ہے یعنی یہاں پہ شاید کہیں گے یہ دیو پہلا ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے پہلا مصرہ دوسرا مصرہ یہ نمائی سراب کیسی ہے مصرے اولہ اور مصرے ثانی جب آپ اسے ملتے ہیں تو ایک شیر بنتا ہے دون مصرے ہم کافیہ اور ہم بلطیف ہوتے ہیں ہستی اپنی خباب کیسی ہے یہ نمائے سراب کیسی ہے خباب سراب کافیہ ہے کیسی ہے کیسی ہے ہو گئیں ردیف ردیف کے لگوی مانے جو ہیں وہ ہے گوڑی پیچھ بیٹھنے والی سالی یعنی پہنے شہر جو ہوتا ہے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اسے ہم مطلب کہتے ہیں اگر دوسرے شہر میں بھی ایسے کافیہ اور مطلب کی پاونتی کی جائے تو اسے ہم حسن مطلب کہتے ہیں سب سے بہترین شہر کو بید الغزل کہتے ہیں یا شاہی بیت کہتے ہیں اور جو سب سے آخری شہر ہوتا ہے جس میں کہو شہر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مقتہ مقتہ ہو گیا منقتہ کرنا یہ جو غزل ہے یعنی غزل کے آخر شہر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں غزل کا ہر شہر اپنی جگہ اکائی ہوتا ہے جدہ گانا ہوتا ہے مانے کے لحاظ سے ایک شہر کا تعلق دوسرے شہر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ایسی غزلوں کو ہم غزلیں گیر مسلسل کہتے ہیں لیکن ایسی بھی ہمیں غزلیں ملتی ہیں جو ایک ہی مضمون کو پیش نظرہ کر دہ جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں غزل مسلسل غزل کے بارے میں بہت سارے شعار ہیں بہت سارے عدیبوں نے بہت سارے مفقیوں نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے رشیدہ مزدیکی نے غزل کو اردو شہری کی عابرو قرار دیا ہے جبکہ ہم پرپسالعالہ مسلور نے کہا ہے غزل چار پر کلو والا لکھنے کا فن ہے یعنی غزل ہی ہے جس نے پوری دنیا میں اگر اردو عدب کی کوئی جان بہتان ہے اگر اردو عدب کی کوئی عابرو ہے اگر اردو عدب کی کوئی عزت ہے تو اس غزل کی سینب کی بطالت ہی ہے اور یعنی اس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے غزل کو پیش کیا ہے غزل کی لگوی معنی ہے اور دوسری باتیں کرنا شاید لنا اس طرح میں غزل سے مراد وہ عشار ہیں جن میں شارع لوگ عاشقہ معاملات جیسی قلوب بل و حجر و وشال و شراب و شما مگرہ جیسی موزان کو زیر بحث لاتے ہیں اور لیکن سمانے کی بدلتے ہیں مزار کے ساتھ ساتھ غزل کا طائرہ اسی جہوسیتر ہوتا گیا غزل میں زندگی سے جوڑا ہر ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے غزل کے پہلے شہر کے دون میں ہم کافی اور ہم رطیف ہوتے ہیں اس سے مطلع کہتے ہیں اگر دوسری شہر میں بھی مطلع کی پابندی کی جائے تو اس کو دوسری شہر میں بھی کافی اور رطیف کی پابندی کی جائے اس سے حسنی مطلع کہتے ہیں غزل کے سب سے بہترین شہر کو بہتر غزل شاہی پاید لیتے ہیں اور غزل کا جو آخری شہر ہوتا ہے اس کو ہم مکتہ کہتے ہیں جس میں شہر اپنا تقبلت بھی استعمال کرتا ہے مکتہ کی معنی ہے مونکتہ کرنا کٹنا ختم کرنا غزل کا ہر شہر اپنے جگہ ایک آئی ہوتا ہے بلکل الگ الگ ہوتا ہے معانی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن ایسی غزل کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں غزل گہر مسلسل کہتے ہیں لیکن ایسی بھی غزلیں ہیں جو ایک ہی مضمون کو پیش نظرہ کر گئی ہیں ان غزلوں کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں رشیدہ مسدیقی نے غزل کو دوسرہ کی آبرو قرار دیا ہے پرپسر آلہ مسرور نے غزل کو چول پر کلوال لکھنے کا فن کہا ہے یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھو گے تو حرم کے ساتھ نمی جماعت کے طلبہ بھی اس غزل پر نوٹ لکھ سکتے ہیں اور دسویں جماعت کے طلبہ بھی اس غزل پر نوٹ لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو لکھایا بھی ہے اور آج آپ کو دوبارہ سمجھ رہا ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ رہا ہوگا باقی